اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ویورس آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلبل کے فائدے اور ٹائفیٹ ملیریا کا علاج گلبل سے کیسے کیا جائے اور گلبل انتہائی بہت ہماری صحت کے لیے فائدے منہ ہوتی ہے ویورس یہ کلشم کی کمی کو بھی دور کرتی ہے اور یہ قدرتی جڑی بوٹی ہے عام ملنے والی چیز ہے تو ویورس گلبل تازہ مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ٹائفیٹ سے اگرچہ آپ لڑ رہے ہیں اور ٹائفیٹ کی جو پرابلم ہوتی ہے جیسا کہ ہاتھ پیروں میں درد ہونا اومیٹنگ آنا اور آپ کو کھانا ٹھیک سے نہیں چلتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ اومیٹنگ کے ذریعے نکل جاتا ہے تھکان سی آنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ صبح آپ کو تھوڑا اچھا محسوس ہوتا ہے پھر شام میں آپ کو تیز بخار آجاتا ہے تیز فیور چڑتا ہے تو یہ کچھ سمٹمز ہیں ٹائفیٹ کے تو ویورس اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو ویورس اس کا آسان طریقہ کہ آپ تازہ گلبل لے کر آئیں اور تازہ گلبل کی جو ہے تو دو انچ دو انچ کی ڈنڈی آپ اس کو امام دستے میں کوٹ لے اور ایک گلاس پانی میں اس کو بوائل کریں جب آپ کا آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو آپ جو ہے تو چھان کر صبح نہارمو استعمال کریں تو ویورس اس کے کانٹینیو اکیس دن کے استعمال سے کافی حد تک کہ آپ کے ٹائفیٹ میں صدار آئے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا ٹائفیٹ بلکل ختم ہو جائے گا تو ویورس استعمال کیجئے اور اسی کے ساتھ جو ہے تو اگرچہ آپ کو ایمینیٹی نہیں ہے تو آپ فروٹ کا استعمال بھی اس کے ساتھ میں زیادہ کریں ٹائفیٹ کے اندر جو تھکان کمزوری اور گلاوٹ آ جاتی ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹونک ہے صبح صبح نہارمو آپ ایک اپ پل کا استعمال کریں ناریل پانی کا استعمال کریں اور یہ گلبل کے نسخے کو آپ کانٹینیو استعمال کریں صبح دوپر شام تو اس کے مسسر کے استعمال سے آپ کو ٹائفیٹ جیسے بخار سے نجات مل سکتی ہے انشاءاللہ تو بنائیں یہ استعمال کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویورس اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اسی کے ساتھ اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ